اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم بالا ہے لِتُمْزِرَ قَوْمًا مَا اُنزِرَ آبَاءُمْ لَهُمْ غَافِلُونَ لَقَدْ حَقَّ الْقَوْمُ عَلَىٰ اَكْتَرِهِمْ فَهُمْ لَا لُؤْمِنُونَ یاسین قسم ہے قرآن کی جو حکمت سے بھرا ہوا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک تم پیغمبروں میں سے ہو سیدھے رستے پر ہو یہ قرآن غالب و مہربان کا نازل کیا ہوا ہے تاکہ تم ان لوگوں کو جن کے باپ دادا کو خبردار نہیں کیا گیا تھا خبردار کر دو کہ وہ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں ان میں سے اکثر پر اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے سو وہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّا جَعَلْنَا تِي مَعْنَاقِهِمْ اَغْلَانَا فَهِيَ اِذَا الْأَذْقَوَنِ فَهُمْ قُلَحُونَ وَجْعَلْنَا مِنْ نَيْنِ عِيْدِهِمْ سَدَّا وَمِنْ رَبْبِهِمْ سَدَّا فَأَغْشَيْنَا هُمْ فَهُمْ لَا يُرْصِقُونَ وَسَوَاءٌ عَلَيْهِمْ اَرَانَغْتَهُمْ اَمْ لَمْتُمْ بِرْحُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ہم نے ان کی گردنوں میں توک ڈال رکھے ہیں اور وہ تھوڑیوں تک فنسے ہوئے ہیں تو ان کی گردنیں اکڑی ہوئی ہیں اور ہم نے ان کے آگے بھی دیوار بنا دی اور ان کے پیچھے بھی پھر ان پر پردہ ڈال دیا تو یہ دیکھ نہیں سکتے اور تم ان کو خبردار کرو یا نہ کرو ان کے لیے برابر ہے یہ ایمان نہیں لائیں گے اِنَّمَا تُنْذِرْنِ اِتَّنَعَ الْذِكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَنَ بِعْغَيْبَ فَبَشِّرُوا بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ كَرِيمٍ اِنَّا نَحْمَ نُحِيلِ مَوْتَا وَنَكْلُمَا قَدَّهُ وَآثَارَهُمْ وَكُلَّ شَيْءٍ نَحْصَيْنَاهُ بِي اِمَانٍ مُمِينٍ تم تو صرف اس شخص کو خبردار کر سکتے ہو جو اس نصیحت یعنی قرآن کی پیروی کرے اور رحمان سے غائبانہ درے سو اس کو مغفرت اور بڑے ثواب کی بشارت سنا دو بے شک ہم مردوں کو زندہ کریں گے اور جو کچھ وہ آگے بھیج چکے اور جو ان کے نشان پیچھے رہ گئے ہم ان کو قلم بند کر لیتی ہیں اور ہر چیز کو ہم نے کتاب روشن یعنی لوہ محفوظ میں لکھ رکھا ہے واضرب لهم مثلاً اصعاب قویتی رجاہاً مرسلون اذ ارسلنا اليهم اثنین فکذبونا فعززنا بثالف فقالو انا اليكم مرسلون اور ان سے گاؤں والوں کا قصہ بیان کرو جب ان کے پاس پیغمبر آئے یعنی جب ہم نے ان کی طرف دو پیغمبر بھیجے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا پھر ہم نے تیسرے سے تقویر دی تو انہوں نے کہا کہ ہم تمہاری طرف پیغمبر ہو کر آئے ہیں وہ بولے کہ تم اور کچھ نہیں مگر ہماری طرح کے آدمی ہو اور رحمان نے کوئی چیز بھی نازل نہیں کی تم محض جھوٹ بول دے ہو قالوا ربنا اعلم انہا اليكم مرسلون وما علينا إلا بلاغ المبین قالوا انہا تطيرنا بكم لئن یمتازه لنور منكم ولنستنهم منا عذاب امین قالوا طائرم اگر تم باز نہ آوگے تو ہم تمہیں سنسار کر دیں گے اور تم کو ہم سے دب دینے والا عذاب پہنچے گا انہوں نے کہا کہ تمہاری نعوست تمہارے ساتھ ہے کیا اس لیے کہ تم کو نصیحت کی گئی نہیں بلکہ تم ایسی لوگ ہو جو حد سے تجاوز کر گئے ہو اور شہر کے پرلے کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے میری قوم پیغمبروں کے پیچھے چلو ایسوں کے جو تم سے صلح نہیں مانتے اور وہ سیدھے رستے پر ہیں